اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مزہ بھی ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی آپ کی دعاوں سے پلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں اور خیریہ سے ہوں اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ میں سبو سبو سے سٹارٹ کری تھی کل والا جو ویلوگ آپ نے دیکھا بس میں رات تک جو میں نے کام کیا تھا وہیں پہ وائنڈ اپ کر دیا اس کے بعد میں نے کوئی بھی چیز ریکارڈ نہیں کی تھی کیونکہ میں اتنا زیادہ تھک گئی تھی تو پھر میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا بس یہاں پہ میں سبو سب وہ کعوہ بنا رہی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا دکھڑا سنا رہی تھی اور یہ شادی والے دنوں میں میرے ہاتھ پہ سٹیٹنر لگ گیا تھا بہت بری طرح سے میں آپ کو دکھا رہی تھی اس میں اتنی ساری جلن ہوتی ہے ابھی تک اور میں گھر کے کامگار ابھی کر رہی تھی تو وہ بھی تک بلکل صحیح ہو ہی نہیں رہا تو بہت بری طرح سے سٹیٹنر لگا تھا خیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور وہ تھا بھی کافی ٹائم سے وہ پڑا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے بس اس میں میں نے جا کے اپنی فنگر رکھے نا پریس ہوتی پریس کر دیا وہ بہت بری طرح سے جل گیا تھا اور میں آپ کو یہی چیزیں دکھا رہی تھی تو بس یہاں پہ کھا پی ہوں گے اور کافی پینے کے بعد ہم نے کریں گے بریک فاسٹ اور اس کے بعد پھر آج میں آپ کو میری نیشن کر کے بتاؤں گی جو میں نے چکن کل سارا بنا کر رکھا رات کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تھک گئی تھی اور مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے ابھی کرنا سٹارٹ کر رہا تو پھر میں بلکل بھی ریکارڈ نہیں کر سکوں گی کیونکہ مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں فرد آور کام کر کے نہ لگ دوں اور پھر بلک سے انہوں وہ رہا جاتا ہے اور پھر میری چھٹی ہو جاتی ہے ڈنڈی ہو جاتی ہے میری بلک سے تو پھر میری کوششی ہوتی ہے کہ میں اب چھٹی نہیں کروں اب میں کافی ٹائم سے ریگولر ہو رہی ہوں اور کبھی ہو کبھی ایک دن میرا نکل جاتا ہے تو پھر میری کوششی ہوتی ہے کہ میں کام جب کروں نا تو پھر میں اس کو ریکارڈ بھی لازمی کروں تو پھر میں نے اسی رات میں کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے کہا صبح ہی جا کے نا ریکارڈ کروں گی کچھن میں سارے کام بھی اور آپ کو بھی دکھا دیں گے ولوگ بھی بن جائے گا کیونکہ جی ولوگ بنانا بلکل بھی آسانی ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ولوگنگ بہت آسان ہے اور اس طرح سے ویڈیو بنا کر اٹھا کے آپ ڈال دیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ولوگنگ کرنا بہت مشکل کام ہے آپ سارا دن میں کنٹینٹ اپنا ریکارڈ کرنا اور اس کو بعد میں ایڈٹ کرنا پھر آپ تک پہنچتا ہے تو اگر آپ کام ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ ریکارڈ کیا کریں گے تو پھر ایک تو کام آپ جو ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں اس کا برڈن ہوتا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو زیادہ سی باتہ اس میں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے تو بہت مشکل کام ہے اور ویسے بھی آپ زندگی میں کوئی بھی سٹپ لیتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی بھی کام ایزی نہیں ہے زیادہ سی باتہ محنت کریں گے تو اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا درواز نہیں ملے گا تو بس آپ مجھے اتنا سا ریوارڈ دے دیا کریں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور دیکھ بھی لیا کریں اور پوری دیکھا کریں تو جی آتے ہیں اپنے ولوگ کی طرف میں آج بنا رہی تھی اپنے لیے اوملیٹ میں نے کافی ٹائم سے ویڈیٹیبل والا اوملیٹ نہیں کھایا تھا اگر میں انڈا بنا بھی رہی تھے تو یہاں تو بوائل کھا لیتی تھی یا میں اس کو ہاف رائے کر کے آج میرا بہت دل چارا تھا صبح و صبح نا ویڈیٹیبل والا اوملیٹ بنا کے کھانے کو تو بس میں نے اپنے لیے رالیا کے لیے وہی بنا لیے اس لیے یہاں پہ میں نے دو انڈے لیے تھے اور اس میں موٹا موٹا سا پیاز اور ہری مرچے ٹرمانٹر اور ساتھ میں ہرا دنیا ڈال دیا تھا بس اور پھر اس میں ہلکی سی کالی مرچ و نمک ڈالا تھا اور اس کو ڈال کے میں بہت زیادہ craving ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے آپ لوگ کو ہوتی کی نہیں ہوتی آپ مجھے لازمی بتائیے گا اتنی craving ہوتی ہے ہر دو گھنٹے بعد میرا دل چا رہا تھا کہ میں کچھ چیز کھاؤں اور اس طرح کی چیز کھاؤں کہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے سموزے پکوڑیں ہیں اس طرح کے سنیکس کھانے کو تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا ناشتہ تھوڑا سا اس کو ہیوی کر لیتے ہوں تاکہ پیڑ جو بھرا رہے اور اتنی کمینگی نہ دکھائے جتنی دکھا رہا ہے آج کل تو ہمارے گھر میں آج کھانے پر بنی ہے آلو گو بی اور یہ میں نے نہیں بنائی آج میری کھانے سے بلکل چھٹی آج میں کوئی کھانا بغیرہ نہیں بنانے والی اپنے لئے بس جو بناؤں گی بناوں گی کیونکہ جب میں سووٹی تھی اممہ نے آلو گو بی جنو اوریڈی بنا لی تھی اور اممہ نے چڑھا دیوئی تھی چولے پہ نا تو بس میں نے سوچا پھر میں آپ کو دکھا دوں کہ آج کھان میں کیا بنائے کیونکہ آج آپ کو میرے ولوگ میں کوئی ریسپی مجھے لگتا نہیں ملے گی دیکھنے کے لئے اور ہمیں آلو گو بی اور میشہ چاول کے ساتھ اچھی لگتی ہے سردیوں میں جب بھی ہم لوگ آلو گو بناتے ہیں تو موسلی ہمارے گھر میں چاول ہی بنتے ہیں ساتھ تو پھر اس لئے نہیں تو ایسے ہمزہ اور آلو گو بھی بلکل بھی خوش ہو کے نہیں کھاتے ہیں میں اور ابا جو نا چاول کے ساتھ خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اور میری اممہ جو نا وہ کچھ بھی کھا لیتی ہیں اور مجھے لگتا ہے مائیں سبی کی ایسی ہوتی ہیں وہ کچھ بھی کھا لیتی ہیں ان میں اتنا نخرہ نہیں ہوتا جتنا اولاد میں نخرہ ہوتا ہے تو میرے ابا جو نخرہ کر لیتے ہیں کھانے پینے میں اممہ نہیں کرتی ہیں امہ کو کچھ بھی دے تو وہ کھا لیں گے وہ کبھی نہیں کہیں گے یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ میں یہ روں گی اور مجھے لگتا ہے ساری کی ساری ماہیں ایسی ہوتے ہیں یہ ماہوں کا دلی ایسا ہوتا ہے سو یہاں پہ میں آپ کر رہی تھی میریریشن یہ وہی چکنیں جو رات کو میں نے واش کر کے رکھا ہوتا اور کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا اچھا میں نے تھوڑے سے جو اس کے نیچے تھوڑا سا بون بھی تھی وہ میں نے نکال دیا لگ سے اوپر کے جو پیسز تھے ان کو میں نے بریف بری سٹرپس میں کٹ دیا ہے سلائسز میں کٹ دیا ہے اس کو میرینیٹ کر دیا میں نے لسنہ در کا پیسٹ نمک اور کالی مرسٹ لگا کے بعد یہ چیزہ ساتھ میں لیمو لگا لیا تھا اور کوئی چیز نہیں لگائی میں نے وہ رکھ دیا اچھا ان کے ساتھ جو ونگز تھے وہ بھی نکال کے میں نے ونگز الگ سے کٹ کے رکھ دیا تھے اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے الگ طریقے سے اگر کبھی میرا دل چاہا تو پھر میں آپ کو KFC والی ونگز بنا کے ک کہہ رہی ہوں آپ کو دکھا دوں گے کہ کس طرح سے بنتے ہیں بہت ایسی بنتے ہیں اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا میرینیٹ کر کے بھی رکھ دیا بعد میں جب بنانے ہوں گے تب میں اس میں سویاس اور اس طرح کی چیزیں ڈالوں گی ابھی میں اس میں لیمو اور کالی مرچ اور نمک اور اس ساتھ میں لسنہ در کا پیسٹ لگا کے رکھ دیا تھا وہ بھی میرینیٹ ہو گیا یہ بھی میرینیٹ ہو گیا جو بون بچے تھے نا نیچے سیسٹ پیس کے اس کو میں نے رکھ دیا الگ سے اس کی کسی جن یقنی بنا کے ساتھ میں ہم لوگ پلاو شلاو بنا لیں گے اور باقی جو نا میں سے جو بون لیس نکلا تھا نا وہ میرینے اوپر ویڈبی میں ڈال کے لگ سے رکھ دیا ہے اور اس کو میں ڈال رکھ دوں گی سوری فریج میں اور بعد میں جو بون لیس بچانے میں دل چاہ رہا ہے کہ اس کے لئے میں کوفتے بنا کے یا تو کوفتے بنا کے کھا دوں یا میں اس کا کوفتے والا پلاو بنا کے یقنی والا کھا دوں تو خیر جو بھی کروں گی میں آپ کو نیکس لوگ میں بتا دوں گی تو اچھا آج میں نے بہت س سارے کام کیا کیونکہ میں نے سرٹیوں کے کپڑے نکالے تھے کال وہ میں نے آپ کو دکھائے بلکل نہیں کیونکہ اتنا چارا بکھیڑا تھا نا وہ سمیٹنے میں نہیں آرہا تھا تو پہاں سمجھ نہیں آرہی تھی میں اس میں کیا ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاؤں تو پھر میں نے وہ ریکارڈ نہیں کیا باہر میں نے کپڑے نکال لیے تھے اور آج میں نے سایدیں لگا کے نا اپنے تقریبا کوئی دس پارہ جوڑے جو نا میں نے پریس کر کے نا اس کو آرماری میں رکھ دیا کیونکہ ب آج کل جو نا لائٹ کا بھروس آنیوں تک کبھی بھی چلی جاتی ہے تو پھر باہر نکلنا ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ کے پریس ہوئے نہ پڑے ہو تو بس یہاں پہ میں وہی دیکھ رہی تھی کہ کتنے پریس ہوگے باقی بعد میں کر لیں گے اور یہ جی میری ساڑی ہے یہ ساڑی بھی میں آپ کو لازمی دکھاؤں گے میں نے آپ کو شادی والے اپنے سارے کے سارے ڈریسز جو نا وہ دکھانے یہ ساری بڑی پیاری ہے میں نے ایک دفعہ پہلے پہنے ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کچھ دن آپ صبر کرنے میں آپ کے ساتھ پورے جو نا اپنے شادی ویڈنگ کی جتنی بکل اکشن ہیں وہ ساری کس ساری دکھاؤں گی میرے پاس کون کون سے ڈریسز اور میں نے کس کس طرح سے بنائے ہوئے ہیں اور ڈریسز پہ کتنا کتنا خرچہ آیا تھا کس کس طرح سے بنائے تھے اور کب کب میں نے بنائے تھے وہ ساری چیزیں میں بناؤں گے اور چیزیں کہاں سے سٹف کہاں سے لیا تھا وہ ساری ساری ڈیٹیل میں آپ کو ہارڈ ڈریسز کے ساتھ دوں گی تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ الگ سے ایک ویڈیو شیئر کر دوں گی تو بس یہاں پہ مجھے کرنا تھا ڈینر اور ڈینر میں آج میرا پھر کچھ بھی میں نے سوچا میں نہیں کھا جائیں میں نے آج تھنڈی تھنڈی ہوئی تھی میں نے سوچا میں وہی ڈینر میں کھا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے شکرگنڈی اور ساتھ میں سنگاڑے چھل کے رکھ لئے تو اوپر تھوڑا سا چارٹ مسال اور لی ووڈ ڈالا تھا اور اب میں کو کروں گی انجوائے اور اگر جس کے موں میں پانی آ رہا تو جلدے سے جا کے بوائل کر کے کھائیں کیونکہ سیزن ہے اگر آپ اسی سیزن میں نہیں کھائیں گے تو کب کھائیں گے اور میں نے دیکھا ہے کہ ویسے تو سار سار آپ کو لہ بزار جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ ملتی ہے شکرگنڈی وہاں پہ پڑی ہوئی لیکن جو سیزن کی چیز ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ یہ لگ ہوتا ہے جو سیزن میں جو چیز جس سیزن میں آتی ہے اسی سیزن میں اس کو کھانا چاہیے اور بس ویسے پہ آپ کھا سکنے ہیں ادر وائز لیکن اگر آپ کو صحیح اس کا ٹیسٹ لینے اور مزہ لینے ہیں تو آپ کو اس کے سیزن میں اس چیز کو لازم ٹیسٹ کرنا چاہیے تو بس یہاں پہ میں کروں گی ڈینر اپنا خیار ملتے ہیں ای بلوک کے ساتھ اپتے کریے اللہ حافظ